اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے ویلکم تو بیک می چینل تو آج ہم آگے ہیں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات کرنے تو یہ دیکھیں موسم جرمنی کا کتنا خوبصورت ہو رہا ہے آج بارش ہو گئی ہے اور کتنے پیاری گرین پتے اور پودے نکل آئے ہیں اور بہت ہی پیارا موسم لگتا ہے اور پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا سنو فول اور جو میں نے آپ کو سردیوں میں دکھائی ہے اور یہ جو درخت آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل اس پر کوئی پتہ نہیں تھا اور بس ایسے ہی تھا ماشاءاللہ کتنے پیارے پتے خوبصورت نکل رہے ہیں کیونکہ یہ بہار کا موسم ہے تو آج ہم آپ سے دوبارہ ملنے آگے ہیں اور ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ آج ہم نے افتاری میں کیا بنایا سب سے پہلے مبارک ہو بہت بہت رمضان کی آج رمضان کا 24-24 روزہ ہے تو آج ہم افتاری میں کیا بناتے ہیں چلیں میں آپ کو کچھن میں لے کر چلتی ہوں آج میں بنانے لگی ہوں چپن کواب اور یہ دو کلو کیمہ ہے اس کو میں نے بھو کے اچھے سے ڈرائی کر لیا ہے اور اب اس میں میں ڈالوں گی آپ نے کیمہ کو اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اس میں پانی نہ رہے تو اس میں میں نے ڈالنا ہے سب کا اپنا علیدہ علیدہ ایک طریقہ ہوتا ہے وہ میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں میں اس طرح بناتی ہوں چپل کباب اس میں میں نے سارے مسالے ڈالے ہیں حلدی نمک گرم مسالہ کالی میرچ یہ کالی میرچ ہے یہ کالی میرچ ڈالی میں نے کٹی ہوئی میرچیں آپ ٹیس کے مطابق ڈال سکتے ہیں کیونکہ ہمارے بچے یہاں جرمنی میں بہت زیادہ لائٹ کھایا جاتا ہے اور بچے بھی میرچیں زیادہ لائٹ نہیں کرتے اس لئے میں سپائسی نہیں بناتی لائٹ سا ہی بناتی ہوں آپ اپنے ٹیس کے مطابق یہ سارے چیزیں ڈال سکتے ہیں تو اس میں میں نے مسالہ ڈالا ہے اور یہ سوکا دھنیا زیرہ اور یہ مسالے ڈال کے اس میں میں نے نیمبو نچوڑا ہے آپ کہہ رہے ہوں گے ڈرائے کرنا ہے کیمے کو اچھے سے اور آپ یہ آپ نیمبو نچوڑی ہیں تو اسی لئے ڈرائے کرنا ہے کہ اگر پانی اس میں ہوتا تو میں نیمبو کیسے نچوڑ سکتی تھی کیمے کو اچھا سے ڈرائے کر کے کشک کر کے تب یہ ساری چیزیں ڈالنی ہے اس میں میں نے نیمبو ڈالا ہے اور یہ ہے بیسن بنا ہوا بیسن ڈالا ہے اور اینڈ تھوڑا سا میں نے اس میں کانفرول بھی مکس کیا ہے یہ کانفرول ڈال رہی ہوں گرین چیلی ہری مرچے یہ بھی ہماری زیادہ سپائسی نہیں ہوتی ہرا دھنیا اور یہ پیاز میں نے تھوڑا سے اس کو میش کر کے رکھ لیا تھا اور کیونکہ اس میں سے پانی نکل جائیے جو پانی میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پانی میں نے سپریٹ کر کے اس کو نکال کے اور پیاز بھی میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں جنجر گارلک پیسٹ دو چمچ دالے تھے اس میں میں نے اور اس کو میں نے اچھے سے مکس کر لیا یہ ساری چیزوں کو ڈال کی اچھے سے میں نے اس کو مکس کیا اب میں اس میں ڈال رہی ہوں بٹر بٹر کو تھوڑا سا میں نے اوون میں دو تین سیکنڈ کر کے کیونکہ یہ فریش کا تھا تو میں نے اس کو تھوڑا سا میٹ کیا ہے اور میں نے اس میں بٹر ڈالا ہے دو انڈی ڈالے ہیں ان سب چیزوں کو ڈال کے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا کہ ساری چیزیں آپس میں مل گھل جائیں اور اچھا سا ٹیسٹ بنائیں انڈ پریس میں میں نے دو چمچ یوگرٹ کے بھی ڈالے کیونکہ کھٹا مسالوں والا چپل کباب ہم بنائیں گے ان ساری چیزوں کو ڈال کے میں نے اچھے سے مکس کیا اور آدھے گھنٹے کے لیے میں نے اس کو فریج میں رکھ دیا یہ جو آپ پیپر دیکھ رہے ہیں یہ یہاں کا ہے جرمنی کا ٹائمنگ اور سہری افتاری کا ٹائم ٹیبل یہ ہم نے لگایا ہے اب آدھے گھنٹہ ہو گیا ہے آدھے گھنٹے کے بعد ہم اس کو چپل کباب کو فرائی کرنے لگے ہیں تو فرینڈز اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہمارے چینل کیسا لگ رہا ہے تو میں اتنی سپرٹ نہیں ہوں ککنگ میں پر جو بھی بناتی ہوں میں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں کہ یہ اس طرح بنتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گے جو میں بنا رہی ہوں اتنی زیادہ ککنگ میں نہیں کرتی تھی پاکستان میں تقریباً ادھر ہی آکے میں نے یہ ساری ککنگ سٹارٹ کی ہے ادھر میری امی بناتی تھی شادی سے پہلے اور شادی کے بعد میری ساس بناتی تھی تو زیادہ میں لادلی ہی رہی ہوں کیونکہ ایک بہن ہوں اور بس ایسی اور اب جب سر پہ پڑی ہے تو ساری چیزیں آگئی ہیں اور تقریباً ہر چیز میں ٹرائے کرتی ہوں اور بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کرتی ہوں ادھر میں سلات بنا رہی ہوں اور یہ سلات تو ہمارے کھانے میں ڈیلی کے کھانے میں مست ہے کہ سلات ضرور بنتی ہے اور اس طرح کی سلات ہم لوگ یہ پسند کرتے ہیں ان کے بابا یہ چیز ہے اور یہ اس میں فیعت نہیں ہوتی یہ میں نے اس میں ڈالا ہے ٹیمارٹر پیاز نہیں ڈالا تھا پیاز بہت زیادہ کروا تھا تو بس پیاز نہیں اتنا زیادہ لائے کرتے بچے اور یہ زیتون ڈالا ہے ٹیمارٹر اور کھیرے اور سلات پتہ اور آلی وائل پہ ڈالکے میں نے اس میں یہاں سے ملتا ہے یہ سلات پاورڈر یہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے یہ جرمنی سے ملتا ہے اور وہاں سے پتہ نہیں پاکستان سے بھی شاید ملتا ہو اور بھی کنٹریوں سے تو یہاں اسپیشلی یہ ہوتا ہے وہ بہت اچھا اس کا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد میں نے کباب ریڈی کر لیے تھے اور آج میں نے افطاری پہلے بھی آپ نے میرے ولوگ میں دیکھا ہوگا کہ میں نے افطاری کروای تھی اپنے فرنٹس کو بھیجی تھی آج میری چھٹی ہے کلاس نہیں تھی تو میں نے آج سوچا کہ آج بھی ٹائم ہے تو آج جو دوسرے فیملیز ہیں ان کو بھی ہم افطاری بھیجتے ہیں اور تھوڑا سا ثواب کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو خیر فرنٹس میں نے یہاں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لیا کیونکہ یہ میں نے مٹن پلاو بنایا تھا وہ آپ سے میں نے شیئر نہیں کیا کیونکہ اتنا ٹائم نہیں تھا میرے پاس بھی اور پھر میں نے کہا کہ جلدی جلدی آپ لوگوں کو بھی بور نہ کروں کوکنگ دکھا دکھا کے تو میں نے افطاری میں آج بنایا تھا مٹن پلاو اور پکوڑے بنائی تھی چپل کباب بنائی تھی اور اس کے ساتھ میں نے رائتہ بنایا تھا اور خجوریں اور کیا تھا ہاں جی بس یہ ہی کچھ تھا تو آج میں نے کچھ فرنٹس کو اپنے جاننے والے پاکستانی فیملیز مسلم فیملیز کو افطاری بھیجی تھی اور یہ بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے لوگ ڈان میں تو ہم لوگ کا آج کل جرمنی میں اسی طرح چل رہا ہے کیونکہ لوگ ڈان ہیں ہم ایک دوسرے کے گھر نہیں آ سکتے اور نہ کسی کو بلا سکتے ہیں اور نہ کسی کے گھر جا سکتے ہیں تو ہم اس طرح آج کل اپنی فیملیز کو اپنی جاننے والوں کو اپنے فرنٹس کو اس طرح افطاری کروا رہے ہیں تو آپ لوگ کے پاس بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ لوگ ڈان میں کس طرح افطاری کروا سکتے ہیں تو یہاں ٹائم ہو گیا تھا اور بس میں بنا رہی تھی اور ان کے بابا بھی میرے ساتھ ہیلپ کروا رہے تھے یہ پیکنگ کر رہے تھے افطاری کرنے کے بعد بنانے کے بعد او مائی گوڈ اب اسے بولا نہیں جارہا کیونکہ میرا روزہ ہے اور یہ میں دوسرے دن ریکارڈنگ کر رہی ہوں کل کی میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کل ہم نے کیا 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 تھا آج میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں اور اس کے ایڈیٹنگ کر رہی ہوں کہ آج میں آپ لوگوں سے شیئر کروں کل میں بہت زیادہ تھکی تھی بلکل بھی ہمت نہیں تھی کہ آپ کو میں بھیجوں یہ جلدی سے ویڈیو بنا کے تو آج دوسرے دن میں ایڈیٹنگ کر رہی ہوں اور یہاں یہ ٹائم دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ہونے والا ہے اور ٹائم سے ہم افطاری اپنی جگہ جہاں پہنچنے چاہیے ٹائم سے پہنچ جائے تو فرنس یہ بھی بہت اچھا لاکڈان میں طریقہ ہے کہ ہم افطاری کس کو کس طرح کروا سکتے ہیں تو یہاں افطاری دینے چلے گئے ہیں اور پھر ہم نے افطاری کرنے کے بعد جب میں کچن میں آئی تو یہ دیکھیں کچن کا حال تو پاکستان میں تو ماشاءاللہ کافی بڑی فیملی ہوتی ہے اور مل بات کے کام کر لیتے ہیں یہاں سب کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے آپ سر پہ پڑی ہے تو کرنا بھی پڑتا ہے تو یہاں پھر اتنا زیادہ یہ برطن اور یہ سارا کچھ افطاری کرنے کے بعد میں نے یہ سارا کچن کو صاف کیا اور پھر کوئی آرام کیا اور فراملی فرنس اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کرو اور ہماری ویڈیو کو لائک کرو اگر پسند آرہی ہے تو کومنٹس کر کے بتاؤ کہ کیسی لگی انشاءاللہ اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کچھ نیا لے کر اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اوکے اللہ حافظ